بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم نے چین پر حملہ نہ کیا چین کو اس وقت نہ روکا تو آنے والے کچھ دنوں کے اندر چین نے دنیا کا سپر پاور ملک بن جانا ہے اور جو ملک اب ہمیں امریکہ کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی چین نے ہم سے چین لینے ہیں اس لئے بہتر ہوگا کہ پاکستان اور چین کی خلاف کاروائی کی جائے اور پاکستان اور چین پر یہاں پر ہی ان پر دباؤ ڈالا جائے تاں کہ وہ بھارت کی خلاف کاروائی نہ کریں اور خاص طور پر چین دنیا کا سپر پاور ملک نہ بنیں اب دیکھیں امریکہ نے کیا کاروائی کی ہے امریکہ پی ایٹ جہاز بھارت کی مدد کرنے سمندر میں پہنچ چکے ہیں اس سے پہلے بھی امریکہ کے بہری بیڑے بھارتی سمندروں میں موجود ہیں جو کہ موقع کی تلاش میں ہیں کہ ہمیں موقع ملے ہم چین پر حملہ کر دیں یاد رہے کہ چین نے بھی اپنے جہاز ساؤچینل سی کی طرف کھڑے کیے ہوئے ہیں اور اپنے میزیل بلکل تیار کیے ہوئے ہیں کہ یعنی کہ اگر کوئی بھی حرکت کی جاتی ہے یا پھر چین کے خلاف کوئی ایک گولی بھی چلائی جاتی ہے تو چین اللہ نے جنگ کے دے بلکل تیار بیٹھا ہے دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چینیز فوجیں بھارتی پہاڑوں پر قبضہ کرنے کے لیے ٹاپ پر چڑھنا شروع ہو گئی ہیں یعنی کہ بھارتی جتنی بھی پہاڑ تھے سب سے اونچے پہاڑ جہاں پر بھارت حکومت کرتا تھا آپ آہستہ آہستہ کر کے وہ تمام تر پہاڑ بھی چین اپنے قبضے میں لے رہا ہے اور چین نے بقاعدہ طور پر میڈیا پر ویڈیو اور فوٹیج جاری کر دی ہیں اب ان پہاڑوں پر چینی حکومت چل رہی ہے یعنی کہ چین کے فوجی وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے اپنا جھنڈا لہرا دیا ہے اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انڈین آرمی چیف نے علانہ جنگ کیا تھا اور یہ پنتالیس سال میں پہلی بار ہوا تھا کہ انڈین کی طرف سے بقاعدہ طور پر علانہ جنگ کیا گیا اور انڈین آرمی چیف نے کہا کہ میں اپنے آرمی کے اہلکاروں کو حکم جاری کرتا ہوں کہ چین کی خلاف بقاعدہ طور پر گولیاں چلا سکتے ہیں ساتھی ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دوبائی یو اے ای کی اکانومی تباہ ہونے پر ہے غیر ملکیوں کو یو اے ای کی شہریت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور زہوال کا وقت اب قریب آ چکا ہے پہرے دوستو غلاف عثمانیہ کی بحالی کا علان طیب اردگان نے بھڑی پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ غلاف عثمانیہ بحالی کا اہم ترین اندیہ دے دیا ہے ترکی کو اب کسی کا کوئی ڈاڑ نہیں ہے رجب طیب اردگان کے جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہیں ترکی کھل کر سامنے آ گیا ہے اور یاد رہے کہ دشمنوں کے خلاف اللہ نے جنگ کر چکا ہے آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آنا والے چوبیس گھنٹے کیوں اہم ہیں لیکن ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی ربا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو پلوٹ کریں وہ سب سے پہلے آپ ہباب کو مل سکے پہلے دوستو دوسری طرف ارونہ چل بھارت کا ہے چینہ پیچھے ہٹ جائے امریکہ کی چینہ کو دھمکی اور علان کیا امریکی فوج اور ائر فورس اب چینہ کے خلاف بھارت کی مدد کرے گی اور ارونہ چل پر امریکہ اپنا قبضہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ ایک طرف امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی ائر فورس جنگی جہاز اپاچی ہلیکپٹر مکمل طور پر بھارت کو دیں گے اور ارونہ چل بھارت کا ہے وہاں پر چین اپنی حکومت نہ کرے لیکن اب چین کے خلاف امریکہ بہت بڑی سازش کر رہا ہے کیونکہ امریکہ کے پی ایٹ جہاز بھارت کی مدد کرنے کے لیے سمندروں میں پہنچ چکے ہیں یاد رہے کہ اس سے پہلے امریکی جہاز جو کہ ملاشیہ کا کور لگا کر ساؤٹ چینہ سی کے اندر چینہ کے علاقوں میں گھس گیا تھا اور چھے گھنٹے کے بعد چین کو پتا چلا تھا کہ یہ جہاز امریکہ کا ہے جو کہ کور ملاشیہ کا لگا کر انفرمیشن لیک کر رہا ہے جس پر چین نے فوراں ایکشن لیا اور امریکی جہاز کو واپس جانے پر مجبور کر دیا اگر اس وقت امریکی جہاز واپس نہ جاتا تو یقین کریں چینہ نے ایک منٹ بھی نہیں لگانا تھا اس کو میزائل مارنے میں اب صورتیال کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے کیونکہ اب امریکہ میدان میں آ گیا ہے امریکہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے کہ ارونچل بھارت کا ہے ہم ارونچل میں اپنی فوجیں بھیجیں گے یعنی کہ ارونچل کو بھارت کا علاقہ بنایا جا رہا ہے اور دوسری طرف امریکہ کہتا ہے کہ ہم ارونچل پر خود قبضہ کریں گے یعنی کہ چین کے خلاف بھی گیم کی جا رہی ہے اور بھارت کے خلاف بھی یاد رہے کہ امریکہ پر یقین کرنا بے وقوفی ہے کیونکہ ایک طرف بھارت کو تمام طرف فوجیں اسلا بارود مہیے کیے جا رہے تو دوسری طرف بھارت اور چین کے درمیان جنگ کا محول پیدا کیے جا رہا ہے جبکہ اس سے پہلے ڈونلر ٹرمپ بھارت کو دھوکھت دے چکی ہیں جس میں ڈونلر ٹرمپ نے کہا تھا کہ آئی لف چینہ اینڈ آئی لف انڈیا یعنی کہ میں دونوں ممالک سے پیار کرتا ہوں پھر دونلر ٹرمپ نے اپنے چھوٹے بھائی یعنی کہ بھارت کو کہا کہ آپ روس اور ایران سے معاہدے ختم کریں پھر ہم آپ کو سپورٹ کریں گے یعنی کہ امریکہ نے شرائط رکھ دی تھی انڈیا کے سامنے انڈیا مجبور ہو گیا تھا کیونکہ ان کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا تھا انڈیا مجبور ہو گیا تھا کیونکہ انڈیا کے پاس اسلا اور بارود نہیں تھا یادرے کی انڈیا آرمی کا ساٹھ فیصد انساء روس پر تھا کیونکہ روس سے اسلا بارود جنگی تیارے لے کری وہ آگے جنگ کا محول پیدا کر رہا تھا لیکن چین نے چال چل تو ہیے روس کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ایران اور بھارت کو سیڈ لائن پر کر دیا اب بھارت اکیلہ رہ گیا تھا اور مجبوری میں آ کر انہوں نے امریکہ کی تمام تشریعت مان لی تھی لیکن امریکہ نے آئی دی تو پھر کل بھارت کو دھوکہ دینا ہے اور بھارت نے ہمیشہ کی طرح خطے میں اکیلہ رہ جانا ہے اب امریکی پی ایٹ جہاز بھارت کی مدد کرنے سمندروں میں پہنچ گئے ہیں یعنی کہ موقع پر چوکہ لگنے کے لیے جا رہا ہے جیسے ہی ان تینوں ممالک میں سے کسی ایک کو بھی موقع ملے گا انہوں نے حملہ کر دینا ہے یاد رہے کہ خطے میں ایک خطرناک جنگ کا آغاز ہونے کے لیے جا رہا ہے اور اس خطے کی جنگ میں پاکستان کو لازمی شامل کیا جائے گا کیونکہ پاکستان نے ترکی اور چین کو سپورٹ کرنا ہے چین اور پاکستان ایک ہیں جو چین کا دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کی پاک آرمی بلکل ہائی الٹ ہو چکی ہے یاد رہے کہ یہاں پر گلگت بلتستان کے معاملے کو بھی اٹھایا جا رہا ہے بھارت نے کہا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے پاکستان کہتے ہیں ہمارا علاقہ ہے پاکستان نے وقت سے پہلے جہاں پر فوجیں بھیج دی ہیں یاد رہے کہ گلگت بلتستان بہت ہی پیارا اور خوبصورت علاقہ ہے اور بھارت جان بوجھ کر خطے میں جنگ کا محول پیدا کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات کو خراب کر رہا ہے اب وہ وقت دور نہیں کہ جب مقبوضہ وادی کو ازاد کروایا جائے گا اور انڈیا نے بھارت کی تمام تر علاقہ پر قبضہ کرنا ہے اور بابری مسجد کی تعمیر پھر سے شروع کی جائے گی یاد رہے کہ آنے والے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں کیونکہ ان 48 گھنٹوں میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا کرنا چاہیے پہرے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ ہب آپ کو ماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا پاکستان زندہ بار